The essence of family life is cooperation and togetherness ہمارا پروگرام نہیں یہ ایک tough love پروگرام ہے جو کہ یورپ اور امریکہ میں بڑا popular پروگرام ہے اور اس کو tough love پروگرام کہتے ہیں جس کے تحت یہ سوچ زیادہ تر اُبھاری جاتی ہے کہ اکٹھے رہنا ضروری نہیں ہے togetherness ضروری نہیں ہے اور cooperation ضروری ہے یا جذبات کا اتار چڑھاؤ ضروری نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ خپ رولہ ڈالنا ضروری نہیں ہے undermining togetherness کیسی ہے یعنی togetherness کو undermined کیا جاتا ہے مثلا جوائنٹ فیملی سسٹم تو اب پاکستان میں بھی بکھر رہا ہے تو جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے نا togetherness نیوکلس فیملی پھر extended فیملی پھر اور چیزیں آہستہ آہستہ ایسے لگ رہا ہے کہ جو کشتی ڈوب رہی ہوتی ہے وہ اپنا وزن اتار رہی ہوتی ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ یورپ میں کئی چیزیں پہلے آتی ہیں اور پھر وہ اس کا نفع نقصان دیکھتے ہیں اور پھر اس کے اندر تبدیلیاں لے آتے ہیں جیسے پہلے وہاں یہ تھا کہ میاں بی بی کا کوئی نباہ نہیں ہوتا تو انہیں ڈیورس لے لینی چاہیے اور نئی شادیوں میں چلے جانا چاہیے پھر broken homes بہت بڑھ گئے امریکہ میں اور یورپ میں تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں نباہ کے بارے میں سوچو نباہ کے بارے میں سوچنا شروع کیا تو انہیں پتا چلا کہ یہ بھی possible ہے اور وہاں ڈیورس ریٹ جو ہے نیچے آنا شروع ہو گیا پہلے ہیٹ فیل ہونی شروع ہوئی فیملیز میں ایک دوسرے کی تو یہ سوچنے لگے کہ togetherness نہیں چاہیے جتھے روو خوش روو یہ والی بات والد مین کو زور نہیں دینا چاہیے کہ ان کی اولاد ان کے پاس رہے خامد ضروری نہیں کہ بیوی کے پاس رہے پاکستان میں ایسے علاقے ہیں جہاں ایٹی پرسنٹ خامد جو ہیں missing ہے گجرہ والا سے پرے اور جیلم انکلوسیو جیلم میں بھی خامد missing ہیں اور گجرات خاریاں میں بھی خامد missing ہیں زیادہ تر گجرات ہیں یا زیادہ تر وہ جرمنی میں ہیں منڈی باہدی بہت سارے علاقے ہیں یہ ہمارا مین ٹاپک نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ togetherness کو پچھلے چالیس سال میں ڈیکلائن کیا گیا اور ازادی کو حقیقی ازادی کو کہا گیا کہ وہ زیادہ اچھی چیز ہے کہ جتھے روو خوش روو اور لوگ ہیلے بہانے ایک دوسرے سے دور جانے لگے اب ایسی فیملیز کو بہت عالی فیملی سمجھا جاتا ہے کہ جن کے مختلف فیملی میمبر پانچوں بر عظم میں ہوں اسٹرن کلچر ہے کہ خام خواہ یوکے سے لوگ پڑھنے اسٹریلیا چلے جاتے ہیں تو مجھے بتائیں اس کی کوئی بجا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ تھوڑا سستہ ہوگا اسٹریلیا دنیا میں چینج آتی رہتی ہے اور امریکہ میں اور کینیڈا میں اور یورپ میں بھی چینجز آتی ہیں کہ کوئی چیز ٹرائ کر کے وہ دیکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے جب نئی زندگی کا آغاز کیا ترقی آفتہ زندگی کا آغاز کیا تو انہوں نے ایک طرز عمل اختیار کیا اور وہ یہ تھا کہ فرسٹ بریک آل دا رولز میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ انہوں نے یہ ایک رول بنایا کہ فرسٹ بریک آل دا رولز چند سو سال پہلے جب امریکہ میں زندگی کا آغاز ہوا جو کہ دنیا کی سب سے ترقی آفتہ قوم یا ملک نظر آتے ہیں تو انہوں نے کہا فرسٹ بریک آل دا رولز اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم وہ رولز اپنائیں گے جو ورک کرتے ہیں اور جو ورک نہیں کرتے وہ نہیں اپنائیں گے اب آہستہ آہستہ وہاں یہ سوچ ڈیویلپ ہو رہی ہے کہ جو پہلے ویل ہے اس میں اگر کوئی خامی ہے تو ان کو دور کر لے تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں دنیا میں بہت پہلے درست کر لی گئی تھی کئی ہزار سال پہلے ہوتیوں کو درست کیا گیا پھر ریلیجنز آنے شروع ہوئے کوئی دس ہزار سال پہلے لوگوں نے ریلیجنز کی طرف رجوع کرنا شروع کیا مختلف ریلیجنز آئے پھر وقتاً فوقتاً ریلیجنز آتے رہے اور ریفائنمنٹ ہوتی رہے ریلیجنز کی اور بہت سارے مسئلے جو سٹرکچرز ہیں وہ اس سے پہلے کے یونیورسٹیز آتی ہیں اس سے پہلے کے ڈیموکریسیز آتی ہیں اس سے پہلے کے ویلفیر سٹیٹس آتی ہیں تو ریلیجنز نے بہت سارے مسئلے حل بھی کر دیئے اور بہت سارے مسئلے حل نہیں کیے اب یورپ میں اور امریکہ میں یہ سوچ پروان چڑھ رہی ہے کہ پہلے دیکھ تو لیں کہ جو کچھ ہمارے پاس انہیریٹنس میں ہے یا ہیریٹیج میں ہے اس میں سے کیا ڈسکارڈ کرنا ہے اور کیا رکھنا ہے اور یہ آپ کو بھی روزانہ ڈیفکلٹیز ہوتی ہیں جب آپ نے گھر میں کچھ اپنے سامان کو محفوظ کر کے رکھا ہوتا ہے کبار خانے میں یا آپ کی کبرڈ میں آپ کے کپڑے ہوتی ہیں جو دس سال پرانے بیس سال پرانے یا آپ کی شادی کے کپڑے جو ہوتے ہیں جب آپ ان کپڑوں کو ڈسکارڈ کرنے لگتے ہیں یا ان چیزوں کو ڈسکارڈ کرنے لگتے ہیں تو آخر کار آپ کے سنتیجے پہ پہنچتے ہیں کبھی لگتا ہے کہ یہ میں ویسے ہی سنبھال کے بیٹھا ہوں یہ کپڑے میں نے چار سال سے نہیں پہنے تو میں ان کو ضائع کر دیتا ہوں کسی کو دے دیتا ہوں کسی کے کام آ جائیں گے اور پھر وہ کہتا ہے اس بارے میں میں پھر سوچوں گا تو بعض اوقات پرانی چیزوں کے بارے میں مشکلات یہ ہوتی ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں لگتا کہ وہ رکھنے والی ہیں کہ چھوڑنے والی ہیں تو سائنس جہاں اتنی محنت کرتی ہے تو سائنس کے سپورد یہ کام کر دیں کہ پرانی چیزوں میں سے کونسی رکھنے والی ہے اور کونسی رکھنے والی نہیں ہے تو کام بن سکتا ہے اور اوپن ڈسکورس تو ہوتا رہے گا ڈیبیٹ تو ہوتے رہے گی چیزوں کے بارے میں اور ابھی آپ دیکھیں پرسیپشنز کی وجہ سے کافی فینومینا ہوتے ہیں پاکستان سے برین ڈرین ہوتا ہے برطانیہ کا جو میڈیکل سسٹم ہے وہ پاکستانی ڈاکٹرز کی وجہ سے چلتا ہے جن کا بڑا استحصال ہوتا ہے ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے ان کی شیلریز بڑی کام ہوتی ہیں اور پاکستان کا اور بھی بہت برین ڈرین ہوتا ہے انڈیا کا برین ڈرین ہوتا ہے اور جو برین ڈرین کرنے والے ممالک ہیں وہ بہت ترقی آفتہ اور ایتھیکلی بہت بلند سمجھے جاتے ہیں اور جس قسم کا پروپیگنڈا پچھلے چند سال سے یہاں چلتا رہا ہے تو پاکستان میں برین ڈرین جو ہے جو ہو رہا ہے پاکستان سے بہت قابل لوگ جو باہر جا رہے ہیں ان کے تعداد بہت زیادہ ہے اور جو باقی قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی یہ سوچے بنا کہ صحیح کیا ہے وہ ایک جیوگرافیکل چینج کو اپنے لیے بہت ضروری خیال کرتے ہیں جبکہ ان کا پروپلم ایکچلی جیوگرافیکل نہیں ہے یہ بالکل ویسی ہی بات ہے کہ جن لوگوں کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ اپنے میدے کو کٹوا کے چھوٹا کر لیتے ہیں یا اپنے جسم کو چھیل کے دبلے ہو جاتے ہیں جبکہ ان کو ایکچلی دو کانوں کے درمیان کوئی بات سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے